بائیبل کے انسار ایک جھوٹا نبی ہوا ہے جو اس مرک کے لیے بولنے کا دکھاوا کرتا ہے لیکن واسطوں میں خود کے لیے بولتا ہے اور اپنے ارادوں اور گریت دل سے اُبھارا جاتا ہے ہیلے دوستو آہم سجد کو آر سوکت کیا جاتا ہے کورنے دھماکیت دار بیوٹیو میں جوٹے بھوست دکھتا ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بممنشیوں کے لیے ویپار دوار اور آسان طریقے سے اسور کے راج میں پرویس کرنا سمبھاؤ ہے ہوئے چوری کرنے کے لیے مارنے کے لیے اور نشٹ کرنے کے لچ کے چور ہیں اس کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں اب بائیبل سے پروف آپ کے لیے پہلا یوہنہ چار دھاکے ایک وچن میں لکھا ہوا ہے ہی پیریوں ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ورن آتماوں کو پرکھو کی ہوئے پرمیسور کی اور سے ہیں کی نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے بھوست دکھتا جگت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں میرے پیریوں وچن صاحب بتا رہا ہے ہمیں زیادہ کسی پاسٹر یا پرچارک پر بشواس نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں پرکھو کی ہوئے پرمیسور کی اور سے ہیں کی نہیں ہیں کیونکہ انتیم دنوں میں ایسے ایسے بھوست وانی کرنے والے نکل کھڑے ہوں گے اس لئے صاحب دان رہو کیونکہ پرمیسور نے تمہیں وچن دیا ہے اس لئے بل پڑھو کیونکہ انتیم دنوں میں ایسے ایسے بھیڑیے نکل آئیں گے ہو سکے ہوئے چنی ہو کو بھی بھرما دیں گے جیسے لکھا ہوا ہے پریرتوں کے کام بھی ستجا کے ونتیس اور تیس وچن میں میں جانتا ہوں کہ میرے جاننے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے آئیں گے تم میں آئیں گے جو جھنڈ کو نہ چھوڑیں گے وہ تمہارے ہی بیچ کے ہوں گے ایسے ایسے مانوس اٹھیں گے جو چیلوں کو اپنے پیچھے کھیچ لینے کو ٹیڑی مڈی باتیں کہیں گے اس لئے مسیح اپنے وچن میں ساپ کہہ رہے ہیں میرے جاننے کے بعد ایسے ایسے جھوٹے پاسٹر پرچارہ کٹھڑے ہوں گے وہ تم کو نہیں چھوڑیں گے وہ تمہارے ہی بیچ کے ہوں گے اور بہت دشواسیوں کو ٹیڑی مڈی باتیں بول کے وچن سے گھما پھرا کے بولیں گے چین چمکار دکھائیں گے تکہ ماریں گے اور ایسے کے نام سے جھوٹی بھوشوانی کریں گے تم ان پر بلکل بھی بھروشان نہیں کرنا جیسے مطی بارہ کا تیتیس وچن میں لکھا ہوا ہے جد پیڑ کو اچھا کہو تو اس کے پھل کو بھی اچھا کہو یا پیڑ کو نکمک ہو تو اس کے پھل کو بھی نکمک ہو کیونکہ پیڑ پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے ہی تم انہیں پہچان لوگے کیونکہ ایسے ایسے بھوشوانی کرنے والے نکل کھڑے ہوں گے تم ان پر بلکل بھی بھروشان نہیں کرنا وہ ایک بڑے بڑے چین چمکار دکھائیں گے ہو سکے چنے ہو کو بھی بھرما دیں گے جیسا لکھا ہوا ہے یاکوب کی پستگ میں تیندھے کے بارہ اچن میں کیا سوتے کے ایک ہموں سے میٹھا اور کھرا جل دونوں نکلتے ہیں ہیں میرے پیریوں کیا انجیر کے پیڑ میں جیتون یا دا کی باری لطا لگ سکتی ہیں نہیں لگ سکتے ہیں ویسے ہی کھارے کھارے سوتے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا ہے ایسے پاسٹروں سے ساودان رہو جو میٹھا میٹھا بولتے ہیں ان کے اندر بھرا کچھ اور ہے اور نکلتا کچھ اور ہے ہمیں زیادہ چنگائی کی پیچھا نہیں بھاگنا چاہیے اگر آپ کا ادھار نہیں ہوا ہوگا اگر اچانک کسی دن آپ کی دیتھ ہو گئی تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نرک میں جاننا پڑ جائے گا بائی بل پڑھو ایسے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا نرمیہ کی پوستر تیس ادھا کے سولہ اچان میں لکھا ہوا ہے سیناؤں کے یہواں نے تم سے یوں کہا ہے ان بھوشی دکتاؤں کی باتوں کی اور جو تم سے بھوشیوانی کرتے ہیں کان مت لگاؤ کیونکہ یہ تم کو ورث باتیں سکھاتے ہیں یہ درسن کا دعویٰ کر کے یہوا کیا مککی نہیں ورن اپنے ہی من کی باتیں کہتے ہیں پرمیوشوں کا وچن کہتا ہے ایسے پاسٹو سے ساودھار رہو جو چرچ کلیسیاؤں میں جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں یہ لوگ اندازہ مارتے ہیں تککہ مارتے ہیں کسی کا لگ گیا تو لگ گیا ورنہ کوئی بات نہیں ایسے پاسٹو سے ساودھار رہو جو زیادہ چنچ مکار دکھاتے ہیں چرچ کلیسیاؤں میں نیرمیہ کی پستک ستے سدھے کے پندرہ وچن میں لکھا ہوا ہے یہ ہوا کی یہ آوالی ہے کہ مائنے انہیں نہیں بھیج جائے وہ میرے نام سے جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں اور اس کا پھل یہی ہوگا کہ میں تم کو دیش سے نکال دوں گا اور تم ان نبیوں سمیت جو تم سے بھوشیوانی کرتے ہیں نشت ہو جائیں گے پرمیوشوں صاحب صاحب کہہ رہا ہے میرے پیریوں انہیں پرمیوشوں انہیں نہیں بھیج جائے ایسے پاسٹر اسو کے نام سے جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرمیوشوں اور نبیوں سمیت نشت کر دے گا جو جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں چرچ کلیسیاؤں میں چین چمککار دکھاتے ہیں تککہ مارتے ہیں انداجہ مارتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے مطی کی پستک ساتھ 15 وچن میں جھوٹے بھوشیوانی دکتاؤں سے ساودھار رہو جو بھیلوں کے بھیس میں تمہارے پاس آتے ہیں انتر میں وہیں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں دیکھیں اب چن ساتھ بتا رہا ہے میرے پیریوں جھوٹے پاسٹروں سے ساودھار جو جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں چرچ کلیسیاؤں میں وہیں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں بھیڑیے جو چین چمککار دکھاتے ہیں وہیں جسے کے نام سے جھوٹی بھوشیوانی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ساودھار رہیے میرے پیریوں کیونکہ ایسے ایسے جھوٹے بھوشیوانی کرتے ہیں نبی سمیت اٹھیں گے جو بہتوں کو بھرما دیں گے اور گمراہ کریں گے آسا کرتا ہوں چھوٹا سسندے ساپ کو سمن میں آیا ہوگا آپ سبھی کو جائے مسے کی